موسیقی عدب سرائے ایک عدبی تنظیم ہے جس کا مقصد اردو عدب کو پروموٹ کرنا ہے گزرشتہ دنوں اس تنظیم نے الہمراہل لاہور میں ایک تقریب کا احتمام کیا جس میں فیمز شائرہ شہناز مزمل کی شائری کو پیش کیا گیا ایک نئے انداز میں لوگ ذرا شائری کو سننے میں کچھ اس کو تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں شائری کو مشائرہ ہو تو بہت زیادہ لوگ اس طرف جانا نہیں چاہتے لیکن ہم چوبیس سال سے اتنے خوبصورت مشائرے کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں اتنا راشی ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اور آج کی تقریب بھی یقیناً ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو ترویج عدب میں ایک راستہ نیا راستہ ملے گا یہ ایک گلوکاری ایک ایسا شعبہ ہے یعنی میوزک کے ساتھ اگر اس کو اس میں ڈھال دیا جائے تو اس کا تاثر لوگوں کی ذہنوں تک زیادہ پہنچتا ہے اور لوگ اس کو بڑے انہماک سے سنتے ہیں اس تقریب میں پوئٹ اور رائچر جاوید شہدہ نے شہناز مزمل کی شاعری کو تحت اللفظ میں ادا کیا جبکہ کلاسیکل سنگر عدیل برکی نے اسی پوئٹری کو سامین کے سامنے پیش کیا اپنے مختلف اور اچھوتے گائیکی کے انداز میں آج عدب سرائے کے پلیٹ فارم سے میں نے اس بات کو نئے انگ ملانے کی کوشش کی ہے اور عوام نے اس کو بہت داد دی اس کا مطلب یہ ہے کہ پسند کیا گیا کہ جو شاعر ہے یا شاعرہ ہے صاحب کلام ان کو ساتھ بٹھا کے ان کا کلام تحت اللفظ میں سنا جائے اور پھر گائیک سے بعد میں اسے موسیقی کے ساتھ سنا جائے مہترمہ شناز مزمل صاحبہ کی کلام کو میں ترنم سے پیش کر رہا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ آج ایک نئے اہد کی نئے باپ کی یقیناً ابتداء ہے اور یہ سلسلہ آگے چلے گا اور بہت زیادہ آگے چلے گا اس تقریب میں شامل ہوئے عدبی حلقوں سے تعلق رکھنے والے عدیب اور شورا جبکہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس تقریب میں شامل ہوئے اور اس منفرد تقریب سے محضوظ ہوئے شائری اور جو گلوکاری ہے یہ دن کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے اور شائرہ کی موجودگی میں ہے جو کوئی کلام پڑا گیا ہے لہذا اور سیسری سی بات ہے کہ کلام صرف شائرہ کا ہے شائناز مزمل صاحبہ کا اور جفنا انتخاب ہوا ہے کمال کا انتخاب ہوا ہے اور جفنا گایا گیا ہے کمال کا گایا گیا ہے موسیقی